اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ آیات نمبر 101 تا 106 میں وضاحت کہ کچھ آرابی اور کچھ مدینے کے رہنے والے لوگ منافق ہیں جنہیں اللہ بخوبی جانتا ہے ان کا ٹھکانہ چہنم ہے رسول اللہ کو تلقین کے غزوہ تبوک کے حوالے سے جن لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے ان کے صدقات قبول کر لیں اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں مستقبل میں ان کے آمال پر نظر رکھی جائے گی کچھ دوسرے لوگوں کا معاملہ ابھی ملتوی کر دیا گیا ہے اللہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول فرمالے گا تمہارے آس پاس کے رہنے والے کچھ عرابی منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینے کے کچھ لوگ بھی منافق ہیں یہ سب لوگ صفت نفاق میں بہت ماہر ہو گئے ہیں آپ ان سے واقف نہیں مگر ہم انہیں خوب جانتے ہیں ہم انہیں قیامت سے پہلے دو مرتبہ سزا دیں گے پھر وہ قیامت میں بڑے سخت عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیا انہوں نے کچھ اچھے اور کچھ برے ملے جلے آمال کیے تھے عَسَ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا اِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ رَّحِيمٌ بے شک اللہ بہت ترگزر کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر لیجئے تاکہ اس صدقے کے ذریعے آپ ان کو خوب پاک و صاف کر دیں اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی کیجئے اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے راحت و تسکین کا باعث ہے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْقُلُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کو قبول فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ اللہ اس کا رسول اور مسلمان سب دیکھیں گے کہ اب تمہارا طرح سے عمل کیا رہتا ہے وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر بلاخر تم سب اس اللہ کی طرف پلٹائے جاؤگے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے یا تو وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ بڑے علم اور بڑی حکمت کا مالک ہے